السلام علیکم میرانی ایمان فاطمہ کیسے ہیں آپ سب یہ ایک کام کر کے آپ دوسروں کی نظروں میں گر جاتے ہیں ان کی نظروں میں آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے ان کے دل میں جو آپ کا مقام ہوتا ہے نہ جو آپ کا مرتبہ ہوتا ہے وہ ان کے دل سے نکل جاتا ہے یہ ایک کام کر کے آپ اپنی ویلیو گواں دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ماں باپ ہو وہ آپ کے رشتے دار ہو یا جہاں آپ نوکری کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں آپ کے بوس ہو یا آپ کے تیچرز ہوں ان کے سامنے آپ ایک کام کر کے اپنی ویلیو گواں دیتے ہیں لیکن یہ ایک کام کون سا ہے اور اسے کام سے بچنا کیسے ہے یہ آج کی ویڈیو میں بتانے چاہتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا سکپ مت کیجئے گا اور یوٹیب چینل رانی ایمان فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کر دیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی موٹیویشنل انسپیریشنل ایجوکیشنل ویڈیوز بناتی رہتی ہو دیکھیں کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ اس کی نظروں میں گر چکے ہیں جب آپ یہ کام کریں گے کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ اس کی نظروں میں آپ کی ویلیو کم ہو گئے بس وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا آپ کی باتوں کی قدر نہیں کرے گا آپ جو باتیں بولیں گے وہ بندہ اس پر یقین نہیں کرے گا یا کرے گی وہ آپ کو مکار سمجھنے لگے گا یہ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ کام کونس ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اچھا تو آپ نے کو بھی سوچا ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کونس ہے چلیں آپ سوچیں میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گی کہ دنیا کا مشکل ترین کام کونس ہے تو سب سے زیادہ مشکل ہے بہت مشکل ہے جانے ان جانے میں ہم سے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگ غلط بیانی کر دیتے ہیں اور یہ آج کل تو ہماری عادت بن چکی ہے ہم ہر ایک سے غلط بیانی کرتے ہیں ہم اسے بولتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ تھی اور یہ سارے مطلب ایک جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں کہ ہم لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر آپ رات کو بیٹھ کے گینے اپنے پورے دن میں کتنے جھوٹ بولیں ہیں کتنی غلط بیانی کی ہیں تو آپ خود ہی شوق ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں جب ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنا کہ ہمارے بندے کو جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے غلط بات کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور ہماری عادت بن چکی ہے تو اب ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کس بندے سے کیا جھوٹ بولا ایک اگزمپل ہے کہ آپ اپنے بوس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں آپ لوگ کے گھر میں بھی وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہیں اور اس کے نتیج میں آپ چاہتے ہیں کہ بوس آپ کی تنخواہ بڑھا دے لیکن آپ ڈریکلی نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ ان ڈریکلی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سر جی ہمارے گھر میں بہت زیادہ برے حالات ہیں اتنی گرمی ہے لیکن نہ ہمارے گھر میں کولر ہے پنکھا بھی خراب ہوا ہے اے سی کی تو بات ہی نہ نہ کریں آپ بہت بری حالت ہے ہمارے گھر میں تو آپ مطلب بوس کو اس ٹائپ سے کائل کر رہے ہیں اور وہ جو بوس ہے آپ کا سر ہے وہ بھی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بندہ سچ پور رہا ہے یہ لوگ کتنے غریب ہیں اور وہ سمجھ لو اس ٹائپ سے آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دیتے ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے بوس سے ایک اور فیور چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بوس تھوڑے اور پیسے دے دیں سمجھ لو دو تین ہفتوں بعد کی یہ بات ہے تو آپ اپنے بوس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ سر جی ہمارا بجلی کا بل بہت ہی زیادہ آ گیا ہے بہت پریشان ہے پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے دے سر جی فریج ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں کولر ہے کولر بھی چلتا رہتا ہے اور پنکھیں چلتے رہتے ہیں تین چار کمروں کے میں تو بند کر کر کے تھک جاتا ہوں لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں کیونکہ گرمی بہت ہے کیا کریں کولر کے بغیر نہیں رہا جاتا پنکھوں کے بغیر نہیں رہا جاتا تو پھر آپ کا جو بوس ہے آپ کو تو نہیں کہے گا لیکن وہ دلی دل میں سوچے گا کہ یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کولر ہی نہیں ہے پنکھا ہے اور وہ بھی خراب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے یاد تو مجھ سے پہلے جھوٹ بولا تھا تو اب یہ سچ بتا رہا ہے مجھے بات تو پھر وہ تو آپ کو تو نہیں کہے گا وہ جو آپ کا بوس ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تم نے مجھے پہلے ایسے کہا تھا آپ ایسے کہہ رہے ہو وہ شرم کے مارے ہی نہیں کہے گا شاید لیکن اس کی نظروں سے آپ گر جائیں گے اس کی نظروں میں آپ کا مقام جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا آپ اس کے اچھے ورکرز کے لسٹ میں نہیں رہے گے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس سے غلط بیانی کر رہے ہیں یہ جھوٹ جو ہے نا یہ رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے دیکھیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے کس کے ساتھ کیا جھوٹ بولاوا ہے اور یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے اس لیے جھوٹ سے اوائیڈ کریں ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے پھر بھی ہماری زندگی میں اتنے سارے مسائل ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم کئی نہ کئی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کام ہم نے نہیں کیا تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو ایک دفعہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہو سکتا ہے تو پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور رہی بات دنیا کے مشکل ترین کام کی تو یاد رکھئے گا جھوٹ بول کر اس پر قائم رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین